بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کہتے ہیں ایک دن ایک بچہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ بابا جنگ کیسے شروع ہوتی ہے اس کا والد جواب دیتا ہے بیٹا فرض کرو دو ممالک ہیں فرانس اور انگلینڈ فرانس کچھ کرتا ہے اور انگلینڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے جو ہی اس بچے کا باب یہ جملہ کہتا ہے اس بچے کی والدہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور یہ جملہ سن لیتی ہے کہ انگلینڈ فرانس پر حملہ کرتا ہے فوراں کہتی ہے کہ انگلینڈ کو کس نے حق دیا فرانس پر حملہ کرنے کی انگلینڈ کی کیا حیثیت ہے فرانس پر حملہ کرنے کی اس بچے کا والد کہتا ہے کہ ہم فرض کر رہے ہیں میں اپنے بچے کو کچھ سمجھا رہا ہوں اس کی والدہ کہتی کہ تم غلط کر رہے ہو کہ فرض کر رہے ہو یہ فرض بالکل غلط ہے وہاں سے اس کے باب کو غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں ہمارے بات میں دخالت کرنے کا حق کس نے دیا ہے تم ہماری بات میں کیوں دخالت کر رہے ہو یہاں پر تینشن کریئٹ ہو جاتی ہے اور اس کی والدہ اس بچے کی والدہ پلیٹ اٹھا کر اس کے والد کی طرف پہنکتا ہے والد اپنا موبائل اٹھا کر اس کی والدہ کی طرف پہنکتا ہے اور یہی سے ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہتا ہے آخر بچہ چیخ چیخ در کہتا ہے کہ امی ابو بس کیجئے مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے شروع ہوتی ہے مجھے پتا چل گیا کہ جنگ شروع کیسے ہوتی ہے بظاہر تو یہ ہسنے والی بات ہے لیکن حقیقت میں یہ رونے والی بات ہے کس لیے اس وجہ سے کہ اکثر ہمارے معاملات ہمارے رشتہ داریوں میں ہمارے بہن بائی کے رشتے میں مختلف رشتوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کلیشز پیدا ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے کلیشز ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی دوستی خراب کریں ہم اپنا بائی چارہ خراب کریں ہم اپنی رشتہ داریہ خراب کریں لیکن چونکہ ہم جذبات میں آ جاتے ہیں چونکہ اس وقت ہم پرووک ہوتے ہیں شیطان ہمیں پرووک کرتا ہے نفس ہمیں پرووک کرتا ہے اس وقت بہت ساری غلط رییکشنز ہم سے نکل جاتے ہیں ہم ان رییکشنز کو انجام دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کریئے ہوتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھ جائے کوئی مسئلہ پیش آتے ہی ہم فوراں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ واقعاً اس مسئلے کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنی دوستی خراب کروں کیا اس پیسے کی اتنی حیثیت اور اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بائی سے رشتہ ختم کروں اکثر ہمارے ہم مسائل اسی طرح ہوتے ہیں اس فلان شخص نے میری غیبت کی ہے اچھا اس نے غیبت کی ہے اس کی وجہ سے کیا آپ کے سینگ نکل آئے ہیں کیا آپ کی دم نکل آئے ہیں کیا ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا ہے غیبت کی آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ آپ کو توفیق دے کہ اس بری صفت کو اپنے آپ سے دور کر دیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ اس کو اس کام کو چھوڑنے کی توفیق دے تو اس کے لئے جنگ لڑائی کرنا جگڑا کرنا رشتہ داریاں خراب کرنا دوستیاں خراب کرنا شادیاں خراب کرنا اس کی واقعاً حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہمیں فوراں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اس پر فکر کرنی چاہیے کہ واقعاً اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنے رشتے کو خراب کریں ہم اپنی دوستیاں خراب کریں ہم اپنے تعلقات خراب کریں اکثر امور میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی ہے ہم جذبات میں آ کر بہت سارے غلط اقدامات کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ